تو کہاں ہے اور پہلی بات یہ اسلام میں گھوسنے کی کوشش کر رہے ہیں گھوس رہے ہیں نو چانس یہ فرخہ ہی نہیں ہے اسلام ہاں الحمدللہ یہ کافر ہیں انہیں فرخہ مت کہیے گا اگر آپ کو ان کو حج سے رکنا ہے نا تو مرزا خرامت خادیانی کی تصویر گال دیجئے نیچے اور بولیے کہ اس کو خندل کے جاؤ کہو کہ مسیح دجار مرزا خرامت خادیانی کم از کم یہ کہنے کے لئے کہہ دو کہ یہ شیطانی نبی ہے اور خندل کے جانے کے لئے کہو کوئی بھی جماعت احمدیہ کا آدمی یہ حرکت نہیں کرے گا اگر کرے گا مجبوری اپنی جان بچانے کے لئے تو سارا دن ملال کرتے رکھا زندگی تمام نوٹ کرئے اور کوئی تاریخہ نہیں ہے ان کو روکنے کا حد سے دھوکہ جھوٹ فریب یہ ان کے پاس سب جائز ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے لئے کر رہے ہیں حقیقت میں وہ مسیح دجال کے لئے کرتے ہوتے ہیں الحمدللہ ہر کتاب سے مسیح دجال کو سرٹیفیکیشن مل چکا ہے اور کئی کتابوں سے اس نے فتنہ کیا لیکن کوئی کتاب کی نشانیوں میں وہ پوری تاریخزہ فکس نہیں ہوا یعنی نہ تو وہ مہدی فکس ہوا نہ تو مسیح فکس ہوا دیکھو بولا ضرور ہے اس نے اس نے کہا مسیح دجال مرزا غلامت خادی نے کہا کہ اس علیہ السلام کا انتخال ہو گیا خران حدیث سے ثابت بات صحیح ہے تحقیق کر لیجئے نکل جائے گا مسیح اور مہدی علیہ السلام ایکی شخص سے very good correct لیکن باقی سارے باتیں اور اتنا دعویٰ اس کا خلط ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کا بانی ہی مرزا غلامت خادی نے مسیح دجال جماعت احمدیہ ہی مسیح دجالیں نوٹ کریں میرا ویڈیو بار بار دیکھیں بھائیو میں کیوں ہی ہے آپ کے موں میں لفظ بار بار ٹھوس رہا ہوں تاکہ آپ دیکھو آج انٹرنیٹ پہ بڑے بڑے دانشمند لوگ کہہ رہے ہیں فالس مسیح فالس مسیح اس مسیح دجال تو کیا خادیانیوں کو احمدیوں کو نظر نہیں آتا کہ مسیح دجال کے معنی فالس مسیح کیا ہے وہ مرزا غلامت خادیانی ہے نظر نہیں آتا وہ زبردستی زبردستی بنا رہے ہیں کیا کر لیں گے آپ لوگ آپ کو سارے لوگ بے اخف لگتے ہیں عیسائے حضرات کہتے ہیں فالس مسیح آئے گا انٹی کریسٹ یعنی فالس پروفٹ آئے گا وہی مسیح دجال مرزا غلامت خادیانی آپ کو نظر نہیں آتا آپ ایک نئی طریقہ سے زبادہ سی علاقے اپنا ایک نیا طریقہ سے ایک ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے کرسچن مشنریز ہے خود کرسچنس کو نہیں معلوم ہے طریقہ سے پوری ڈیٹیل میں کہ مسیح دجال غلامہ خادرین کی جماعت احمدیہ کا یہ اقیدہ ہے کہ عیسیٰ حضرت کو اس نے انٹی کریس کہا ہے ان کو خود نہیں معلوم اور وہ دھوکے میں دھوکے کا شکار ہے کیونکہ سب لوگ ظاہر ہی دیکھتے ہیں کہ پارٹیز ہو رہے ہیں لف فور آل ہیٹڈیٹ فور نن اور بیٹ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں پیس ایبری بھیر پھیلا رہے ہیں ارے اسے اچھے لوگ کون ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے جڑ کاٹ رہے ہیں پوری پیار سے کاٹنا بولتے ہیں نوٹ کریں میرے بھائی اور بہنوں اور مہدیہ علیہ السلام اس نے مرزا غلامت خادیانی نے جو مسیح دجال تھا اس کو پتا بھی نہیں تھا علیہ السلام کو ہی زیوس کہا گیا گریس میں اور اس کو اوسریس کہا گیا اس کو اہرو amazہ کہتے ہیں کل کی اوتار کہتے ہیں کل کی اوتار کا تو مرزا غلامت خادیانی نے دعویٰ کیا لیکن دھتا تھریہ ہونے کا دعویٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا لارڈ شیو ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور اگر کرتا بھی اور اس نے میرا کو بنسو جیپنیس میں بھی انتظار ہے میرا کو بنسو سیویر آنے کا وہ بھی ہونے کا اس نے دعویٰ نہیں کیا اہورہ مازدہ جو پارسیوں کی کتاب کی مطابق بھی مہید علیہ السلام کا اہورہ مازدہ کہا گیا ہے لہٰذا مرزا قلائمہ خادیانی نے چند دعوے کیے ہی نہیں اور اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ مہید علیہ السلام کے نشانات ہیں زیوس اوسیرس اہورہ مازدہ لارڈ شیوہ دتا تیریہ نرسی مہا میرا کبنسو جسر خان یہ ہونے کا اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا فیملی بچے سب کا ذکر موجود ہے لارڈ شیوہ اکیلا نہیں ہے یعنی میرے ساتھ میں الحمدللہ پورے فیملی کے ساتھ آیا ہوں سورہ جمعہ سورہ السف کا اس نے غلط استعمال کیا سورہ جمعہ میں کہا کہ ایک اور ایک سے زیاد لیکن خود تو تھا اکیلا اس کے نشانات اس کے بھائی کے بہنوں کے بچوں کے بیویوں کے کسی کا بھی ذکر موجود نہیں ہے نہ کوئی اس کو سپورٹ کرے وہ اکیلا تھا لیکن مہدی علیہ السلام اکیلا نہیں ہے پورا خمدان کے ساتھ ہوں ماشاء اللہ سے جس کا سبوس سامے موجود ہے ماشاء اللہ سے آپ کے پورے نشانات ہو رہے ہیں الحمدللہ پورے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسیح دجال کے نشانات میں پوری تریفت سے فٹ ہے جماعت احمدیہ اور مرزا غلامت خادینی لیکن اصلی مسیح کے نشان میں ایک بھی فٹ نہیں دوسری بار اس نے کروکس کو نہیں توڑا یعنی عیسیٰ عقیدہ پوری تریفت سے اس نے نہیں توڑا عیسیٰ عقیدہ توڑنے کے لیے مسیح دجال کا خروج ثابت کرنا ہوگا پہلے پھر اصلی مسیح اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا تب جا کے مسلمان دیکھ کر جب جا کے عیسیٰ عقیدہ کا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے دخال ثابت کرنے سے عیسیٰ عقیدہ نہیں ٹوٹتا دوسری بار چودہ سو بتیس ہجری کے بعد محید علیہ السلام کو ظاہر ہونا تھا لہٰذا چودویں صدی میں محید علیہ السلام کو ظاہر ہونا نہیں تھا بلکہ چودہ ہجری اور چالیس سال اوپر تیس سال اوپر اور دس سال اور اوپر نوٹ کریے الحمدللہ تو لہٰذا یہ یہی ساتھ چل رہا ہے سال چودہ سو بتیس ہو سکتا ہے چودہ سو بتیس چودہ سو تین تیس چودہ سو چونتیس تک اللہ اللہ مجھے پوری دیر سے دنیا میں ظاہر کر دے الحمدللہ اور ایک بات سنیئے اللہ جھوٹے کو ترخی نہیں دیتا اسی لئے تو محید علیہ السلام کو بھیج کے مسیح دجال کا خاتمہ کر رہا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ مسیح دجال کا خاتمہ کرنے کے لئے اصلی محید علیہ السلام مسیح آئے گا لہٰذا اللہ کا وعدہ بھی پورا ہے تو اللہ موقع کہاں دے رہا ہے پہلے موقع دے گا ترخی کا یہ بھی تو باتا تھا پھر دیا رہا تو ترخی کو دیکھ کر گمراہ مت ہونا اب تمہارے جر کٹنے کا بھی وقت آگیا لہٰذا اندھیرہ تو پہلے چھا گیا تو روشنی آگئی ہے ماشاء اللہ سے میں آگیا ہوں الحمدللہ حوظہ من فضل ربی اپنی اور تمہارا یہ کہنا مسیح دجال کہ ہمارے جیسا کون ہے گھمن ہٹا دو تمہارا آگیا باپ مہدی علیہ السلام الحمدللہ ماشاء اللہ لا خوة اللہ اللہ حلی علیہ الرزیم اور تمہاری مرزا غلائمت خاندیانی کی جو بیویاں ہیں وہ ام المومنین نہیں اور مرزا غلائمت خاندیانی مسیح دجال ہے سور ہے زلیل ہے حرام زدہ ہے حرام خور ہے میرے سارے ویڈیوز آپ نے دیکھنا پوری طریقے سے اور سارے باتیں سمجھنا کہ کیسے بے وہ خوب بنایا جماعت احمدیان کا بانی مرزا غلائمت خاندیانی ساری امت کو اور وہ ترخی کر کے مال کمالیا اب ترخی ہو رہی ہے ترخی ہوتے جا رہی ہے ہوتے جا رہی ہے پوروں کو اپنے فتنے میں فسا لیا ہے ایسے فیننشل فیننشلی ردبے دے کر دفتریں دے کر گھر دے کر سب نکلنے کا چانسی نہیں اسکول ان کا کالیج ان کا صحیح سب خسا لیا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں پکے لیکن وہ ہیں کافر وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمن ہیں نوٹ کریے مرزا غلائمت خاندیانی جماعت احمد